ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمبنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں شیرخوار بچے کو کچھرا کنڈی میں پھیک دیا گیا ہیدراباد کے پرانے شہر میں افسوسناک واقعہ ہیدراباد کے پرانے شہر میں پولیس کو ایک شیرخوار بچہ کچھرا کنڈی سے دستیاب ہوا یہ واقعہ چندران گھٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقعہ غازی ملت کالڈی میں پیش آیا پولیس ذرائع کے مطابق مخامی افراد کے اطلاع پر انہوں نے شیرخوار بچے کو علاج کے لیے نیلو فور ہسپٹل منتخل کر دیا ہے اور جس مخام پر بچہ دستیاب ہوا وہاں قریب میں لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمرو کی جانچ کی جا رہی ہے تاکہ اس بچے کو کچھرا کنڈی میں پھیکنے والوں کی رشاندہ ہی کی جا سکے چندر شکھراو کے خلاف نازبہ الفاس کا استعمال بیاریس کے ارکان نے گیا اسیملی سے واک آٹ تلنگانہ اسیملی میں چیفنسر ریونترڈی پر سابقہ چیفنسر چندر شکھراو کے خلاف نازبہ الفاس کا استعمال کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے بیاریس پارٹی کے ارکان اسیملی نے ایوان سے واک آٹ کر دیا اور احادہ اسیملی میں زمین پر بیٹھ کر دھننا دیا بیاریس رکنہ اسیملی کوڈم سری ہری نے الزام لگایا کہ چیفنسر ریونترڈی ایوان میں اپوزیشن لیڈر چندر شکھراو کے خلاف نازبہ الفاس کا استعمال کر رہے ہیں ریونترڈی نے کہا کہ اسیملی انتخابات میں عوام نے چندر شکھراو کا پیٹھ کھول دیا اس کے باوجود چندر شکھراو کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی کوڈم سری ہری نے کہا کہ یہی نہیں بلکہ چندر شکھراو کے خلاف اس سے بھی خطرناک نازبہ الفاس کا استعمال کیا جا رہا ہے جس کے خلاف بطور احتجاج بیاریس پارٹی کے ارکان اسیملی نے ایوان سے واک آٹ کر دیا ہے ہیدرباد کے ملک پیٹ میں دندہالے جویلری شاپ میں ڈکے تھی شہر کے ملک پیٹ علاقے میں جویلری شاپ سے دندہالے دلائی زیورات لوٹ لے گئے اکبر باق میں واقع کسوہ جویلری شاپ میں تین نخاب پوش لوٹے رہے داخل ہوئے اور انہوں نے دکان میں موجود نوجوان پر چاخوں سے حملہ کر کے وہاں سے زیور لوٹ کر راہ فرار اختیار کی اطلاع ملتا ہی پولیس کے عالی حدددار مخام واقع پر پہنچ گئے فوری طور پر یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کتنا مال لوٹا گیا ہے پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے سمجھا جاتا ہے کہ پہلے یہاں کا مکمل جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد منصوبہ مند تاریخے سے یہ واردات انجام دی گئی پولیس سے کیس درس کر کے چھانبن شروع کر دی ہے راجہ سباہ الیکشن رینوکا چودری اور انیل کمار یادو کو کانگرس نے دیا ٹکٹ راجہ سباہ الیکشن کے لئے تلانگانہ کانگرس نے سابقہ مرکزی وزیر رینوکا چودری اور انیل کمار یادو کو پارٹی امیدوار نامزد کیا ہے تلانگانہ سے تین سیٹوں کے منجملہ دو سیٹوں پر کانگرس کی کامیابی یقینی ہیں جبکہ ایک سیٹ بیارس کے حق میں جائے گی کانگرس سے راجہ سباہ کے لئے کئی دعویدہ تھے سابقہ صدر وائی ایسار تلانگانہ شرمیلا کو بھی راجہ سباہ ٹکٹ دے جانے کا امکان تھا تاہم انہیں صدر اندرپردش کانگرس کمیٹی مخرر کیا گیا ہے اس دوران سی ڈیبلی سی رکن کنیہ کمار کو بھی تلانگانہ سے راجہ سباہ ٹکٹ دے جانے کی توقع کی جا رہی تھی چونکہ رینوکا چودری کو کئی برسوں سے پارٹی میں کوئی اہم اہدہ یا ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا اس بار انہیں موقع دیا گیا ہے انیل کمار یادو جو سابقہ ایم پی انجن کمار یادو کے فرزند ہے اور تلانگانہ یوت کانگرس کے صدر اور آل انڈیا یوت کانگرس کے جنرل سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں انہیں اس بار راجہ سباہ کے لئے نامزد کیا گیا ہے انیل کمار کی نامزدگی پر انجن کمار اور انیل کمار کو مبارک بات دینے والوں کا تاندہ بندہ ہوا ہے بیاریس کے طرف سے راجہ سباہ سٹ کے لئے وڈی راجو روی چندر نامزد بیاریس کے صدر اور سابقہ چفنی سر کے چندر شکھرونے وڈی راجو روی چندر کو راجہ سباہ کے لئے پارٹی امیدوار کے طور پر نامزد کیا انہوں نے چہار شمعے کو پارٹی کے سینیل لیٹروں سے بات چیت کے بعد روی چندر کے امیدواری کو حتم شکل دے دی روی چندر جمعیرات کو اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں گے الیکشن کمیشن تلنگانہ سے راجہ سباہ کے تین سٹوں کے لئے انتخابات کر رہا ہے جس کے لئے ستائیس فروری کو پولنگ ہوگی کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے آخری تاریخ پندرہ فروری ہوگی ہیدرباد کے پرانے شہر میں انچارچ سب ریجسٹرار دو لاکھ روپے رشوت لینے کی الزام میں پکڑا گیا انٹی کرپشن بیرو کے حدداروں نے پرانے شہر دودھ بولی کے انچارچ سب ریجسٹرار کو رشوت کے رخم خبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا بہدر پورا دودھ بولی سب ریجسٹرار دفتر میں اے سی بی ہیدرباد سٹی رینج کے ڈی ایس پی سری نواز نے منگل گرات تفصیلات سے واقف کروایا انہوں نے بتایا کہ دودھ بولی سب ریجسٹرار شیکھر کا چھ مہنے پہلے تبادلہ ہوا ان کی جگہ سینئر اسسٹنٹ کے طور پر خدمات انجام دینے والے آمیر فراز کو انچارچ مقرر کے آگیا تھا اس دوران شالی بندہ سے تعلق رکھنے والے سید شہباس اور ان کے دو ست شیخ پروسنے مل کر دو سو گز زمین خریدی تھی وہ دو سلڈ ڈیڈ کے ریجسٹرشن کے لیے حالی میں سب ریجسٹرار سے رجوع ہوئے اہددار نے ان سے دو لاکھ روپے طلب کیے تھے شکایت کو دیندے نے اس بات کے اطلاع اے سی بی کو دے دی منگل کی شام دودھ بولی سب ریجسٹرار دفتر میں سرکاری اہددار کو پرائیویٹ اسسٹنٹ گوپی سنگھ کی مدد سے رخم خبول کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا چیف منسر رونترنڈی اور وزرانے کالیش فرم پروجیکٹس کا معاینہ کیا چیف منسر اے رونترنڈی کی خیادت میں وزیراعب پاشی اتنم کمار رنڈی وزیرا ٹرانسپورٹ پنم پر ربھاکر وزیرا پارلیمانی امور سریدھر بابو اور کانگریس کے عراقین اسمبلی کا خافلہ کل اسمبلی سے دو بسوں کے ذریعے کالیش فرم پروجیکٹ میڈی گودہ روانہ ہوا اس سے پہلے ایوان اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا نے سابق وزیراعب پاشی ٹی حریش رو اور بیاری سرکان کو ان کے حمراہ کالیش فرم پروجیکٹ کا معاینہ کرنے کے لئے مدو کیا وزیراعلا نے حریش رو کو مشورہ دیا کہ وہ بیاری سدر اور سابق وزیراعلا کے حمراہ میڈی گودہ بیاریش کا معاینہ کرنے ہمارے خائدین کے خافلے میں شامل ہو جائیں اور اگر کیسیار بس میں سفر نہیں کر سکتے ہیں تو کانگریس حکومت انہیں سرکاری طور پر ہیلیکاپٹر کا بیگم پیٹ ائرپورٹ سے سفر کا انتظام کرنے کے لئے تیار ہے چونکہ کالیش فرم پروجیکٹ کی تامر سے متعلق کیسیار اور ہریش رو کو ہم سے زیادہ معلومات ہیں وہ اس دورے میں میڈی گودہ بیاریش کو حالیہ سیالاب سے ہوئے نقصانات کا خریب سے معانا کر سکتے ہیں اور حقائق سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں کرشنا پانی مسئلہ حکومت کل جماعتی وفد دہلی لے جائے کیسیار نے کہا بیاریش کے سربراہ کیسیار نے کرشنا پانی کے مسئلے پر کل جماعتی وفد کو دہلی لے جانے کا کونگرس حکومت سے مطالبہ کیا ہے اور کہا کہ چلو نلگنڈا جلسیام ایک الٹی میٹم ہے اسمیلی جلاس کے بعد ہم بھی میڈی گودہ کا دورہ کریں گے ہیدرباد کے بشمول ریاست میں بڑے پیمانے پر برخی کٹوتی شروع ہو جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ بیاریش ڈبل اسپیٹ کے ساتھ دوبارہ اختیدار حاصل کرے گی نلگنڈا میں جلسیام سے خطاب کرتے ہوئے کیسیار نے چیفنسر ریونترنڈی کو سمجھ جانے کا مشورہ دیا بسورت دیگر حکومت کا پیچھا کرنے کا انتباہ دیا چلو نلگنڈا جلسہ اختیدار ہے انتہا سمجھنے کی چیفنسر اور کونگرس حکومت غلطی نہ کریں انہوں نے کہا کہ تلنگانے کے پروجیکٹس کو مرکز کے حوالے کرنے کی سازش کی جا رہی ہے جس کو بیاریش ہرگز خبول نہیں کرے گی الہیدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد بیاریش حکومت نے چوبیس گھنٹے برخی سربراہی کو یقینی بنایا تھا جس سے عوام خوش اور مطمئن تھے مگر کونگرس کے دو ماہی حکومت میں برخی کٹوٹی کا آغاز ہو گیا حتیٰ کہ اس امیلے میں بھی جنیریٹر رکھا رکھا گیا ہے حکومت اگر سنجیدہ ہے تو ریونترڈک کل جماعتی وفت کو فوری دہلی لے جائیں وزیراعظم سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے برجج ٹریبنل کا ٹائم فرم دیار کریں میڈی گودہ بیاریج کے دو سو پچاس سے تین سو پلڈرز ہیں دریائے گودہ وری پر تین بیاریجز ہیں دو سو کلومیٹر کے ٹرنلز ہیں کانگرس کے دور حکومت میں تعمیر کرتا ہے ناگر جنا ساگر میں خرابی نہیں آئی کیا موسیٰ پروجیکٹ کے گیٹس کو نصان نہیں پہنچا بیاریجز کا یہ سیاسی نہیں احتجاجی جلسہ ہے اپوزیشن پارٹی ہمیشہ عوامی مسائل کو اٹھائے گی اور بیاریجز عوام کے درمیان رہے گی حیدرباد میں کار کی ٹکر سے چار منار ایک سائز کے سرکل انسپیکٹر سعادہ خالے کی موت حیدرباد میں منگل کی رات پیش آئے سڑک حادثے میں محکم آبکاری کے سرکل انسپیکٹر کی موت ہو گئی اور ایک سب انسپیکٹر زخمی ہو گئے یہ حادثہ شہر عدرباد کے الپین اگر میں ایک کار کے رانگ روٹ آنے سے پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق الپین اگر میں ایک کار جس نے یوٹن لیا اور غلط روٹ پر جاتے ہوئے سامنے سے آنے والی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی اس حادثے میں چار منار ایک سائز سی آئی سادہ خالی کی موت ہو گئی اور موٹر سائیکل پر سوار نارنگوڑا ایک سائز کے ایس آئی محیددین کو شدید چوٹے آئیں بتایا گیا ہے کہ چار منار ایک سائز سی آئی سادہ خالی اور نارنگوڑا ایک سائز ایس آئی محیددین منگل کی رات الپین اگر میں ایک تخریب میں شرکت کے بعد ملک پٹ واپس جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا تہم کار برائیور حادثے کے بعد فرار ہو گیا کار وینو شاہ کے نام پر رجسٹر ہے پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درس کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے فلم اداکارہ جائے پردہ کو گرفتار کرنے کا حکم والی وڈ کی مشہور اداکارہ اور سابقہ رکنے پارلیمنٹ جائے پردہ کو فوری گرفتار کرنے کا اتر پردش کے ایک عدالت نے حکم دیتے ہوئے ان کے خلاف ناخابل زمانت وارن جاری کیا ہے سال 2019 میں انتخابی ذابط اخلاقی خلاف ورزے کے الزام میں اداکارہ کے خلاف دو مقدمہ درچ کے گئے تھے فلم اداکارہ سماعت کے لئے حاضر عدالت نہیں ہوئی جس پر انہیں گرفتار کر کے اس مہنے کی 27 تارخ تک عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے یہ احکامات اتر پردش رامپور کی عدالت نے جاری کیے ہیں اگر میں مر گیا تو مراتھا مہاراستہ کو لنگا کی طرح جلا دیں گے منو جارنگی کی وارننگ مراتھا ریزرویشن کے مطالبے کو لے کر غیر بوئینا مدت کے لئے بھوکرتال کرنے والے کارکون منو جارنگی نے جارنگی کو ریاستی حکومت کو خبردار کیا کہ اگر ان کی بھوکرتال کے دوران موت ہو گئی تو مراتھا براداری کی ممبران مہاراستہ کو اسی طرح آگ لگا دیں گے جس طرح بھگوان ہنمان نے لنگا کو جلا دیا تھا جارنگ کے قریب کارکون نے بتایا کہ جارنگا غیر موئینا بھوکرتال جارنگی کو پانچ ویروز بھی جاری رہا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے لیکن وہ ڈاکٹرز کو ان کا موئینا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں مراتھا براداری کو دگر پسماندہ طبخے او بی سی گروپ میں شامل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے جارنگے مہاراستہ کے جان نازلے میں اپنے آبائی گاؤں انتراؤلی سرمتی میں غیر موئینا مدد کے لئے بھوکرتال پر ہیں پلواما حملے کے پانچ سال کوئی سنوائی نہ کوئی امید راہل گاندی نے کیا شہیدوں کو یاد کانگرس پارٹی کے سابقہ سربراہ راہل گاندی نے جموان کشمیر کے پلواما میں چودہ فروری کو ہوئے حملے کو یاد کیا اس دوران انہوں نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا پلواما حملے کے پانچ سال کوئی سنوائی نہ کوئی امید اور انگینت سوالات جن کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا خابل ذکر بات یہ ہے کہ دوہزار انیس میں اس حملے میں مرکزی نیم فوجی دستوں کے چالیس جوان مارے گئے تھے راہل گاندی نے اپنے ٹوئٹ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے شہید کے اہل خانہ کا درد شیئر کیا ہے اس سے پہلے چاہر شبے کی صبح راہل گاندی نے شہیدوں کو خراجہ خیدت پیش کیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے ایکس پر لکھا تھا کہ پلواما دہشت کردانہ حملے کے بہادر شہیدوں کو آجزانہ خراجہ خیدت پیش کرتا ہوں ہندوستان کے دفاع کے لئے ان کی عظیم قربانی کے لئے ملک ہمیشہ ان کا مخروض رہے گا چودہ فروری کی تاریخ ہندوستان کی تاریخ میں ایک افسوسناک تاریخ کے طور پر درج ہے دوہزار انیس میں اس تاریخ کو پلواما میں دہشت کردانہ حملے سے ملک ہل گیا تھا سنڈرل ریزرف پولیس فورس کا خافلہ سرینگر جمو ہائیوے سے گزر رہا تھا پورے قافلے میں اٹھتر گاڑیاں تھی جن میں دوہزار پانس سو سنٹالیس فوجی تھے جیسے ہی یہ قافلہ پلواما پہنچا جیش محمد کے دہشت گردوں نے تین سو پتاس کلو گرام دھما کا خیسمہ واسف بھری ایک ایسی وی کو خافلے کی گاڑی سے ٹکرا دیا دھماکے کی زد میں آنے والی دو بسوں میں سے ایک کے ٹکڑے ہو گئے اس حملے میں چالیس فوجی شہید ہوئے تھے کشمیر میں تیس سال میں یہ سب سے بڑا حملہ تھا سوال جن کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا لہسن کی خیمت چار سو کے پار سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے فصل کی نگرانی کر رہے ہیں کسان لہسن مہنگا ہونے کی وجہ سے ایک طرف جہاں عام آدمی کی جیب پر بوجھ بڑھ گیا ہے وہیں کسانوں کو اس بات کی خوشی ہے کہ ان کی فصل بہتر داموں میں فروقت ہو رہی ہے دریاسنہ مدھیا پردے سے خبر ہے کہ وہاں کے کسانوں نے کھیتوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر لیے ہیں تاکہ وہ اپنے خیمت دی لہسن کو چوری سے بچانے کے لیے اس کی نگرانی کر سکیں خیال رہے کہ لہسن کاشت کرنے والے کسانوں سے ٹھوک فروش لہسن کو کھیتوں سے ہی تین سو روپے فی کلو کے حساب سے خرید رہے ہیں اور وہی لہسن بازار میں چار سو روپے فی کلو میں فروقت ہو رہا ہے راجستان سے راجہ سبہ الیکشن کے لیے سونیا گاندھی نے داخل کیا پرچہ نامزدگی راجستان سے راجہ سبہ الیکشن کے لیے سونیا گاندھی نے پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے پرچہ نامزدگی داخل کرتے وقت راہل گاندھی پرینگا گاندھی اور راجستان کے سابق وزیراعلا اشوک گہلود بھی موجود رہے سونیا گاندھی اس وقت یو پی کے رائے بریلی سے رکنے پارلیمنٹ ہے انہوں نے 2019 میں شاندار کامیابی حاصل کی تھی رائے بریلی سیٹ کو گاندی خاندان کا گڑمان آ جاتا ہے ایسے میں خیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ رائے بریلی سیٹ سے کانگریس لوگ سباہ الیکشن کیلئے سونیہ گاندی کی بیٹی پریانکہ گاندی کو میدان میں اتار سکتی ہے کانگریس کی تجربہ کار رہنما سونیہ گاندی 1999 سے مسلسل لوگ سباہ کی رکن ہے فیلحال اتر پردش کے رائے بریلی لوگ سباہ حلقے کی نمائندگی کر رہی ہیں وہ امیٹھی سے لوگ سباہ کی رکن بھی رہ چکی ہیں یہ پہلا موقع ہوگا جب وہ پارلیمنٹ کے ایوانے بالا میں جائیں گی اس سے پہلے سونیہ گاندی لوگ سباہ کی رکن رہ چکی ہیں سونیہ گاندی نے 2019 میں اعلان کیا تھا کہ یہ ان کا آخری لوگ سباہ الیکشن ہوگا کانگریس کنیڈا گا تلنگانہ راجستان مدھیا پردش اور ہماجل پردش سے راج سباہ کی سیٹے جیتنے کی پوزیشن میں ہیں اتراکھن کے حل دوانی کے بھبولپورا تشدد معاملے میں اب پولیس مسلم خواتین کو نشانہ بنانے کی کوشش میں اتراکھن کے حل دوانی کے بھبولپورا میں غیر خانونی تعمیرات کے نام پر مدرسہ اور مسجد کے خلاف انہدامی کاروائی کے بعد تشدد کا معاملہ بھی سرد نہیں ہوا ہے بھبولپورا میں کشید کی برخرار ہے پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد موجود ہے پولیس نے تشدد کے خلاف کاروائی کے نام پر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہے مخامی لوگوں نے الزام آیت کیا ہے کہ پولیس انکواری کے نام پر گھروں میں جبرن داخل ہو رہی ہے اور لوگوں کو ہراسہ کر رہی ہے دریاسنا تشدد کے بھو بیانہ طور پر مرکزی ملزم عبد الملک کی گرفتاری کے لیے اتر پردش اتراکھن دہلی سمیت کئی ریاستوں میں مسلسل چھاپے مار رہی ہے پولیس عبد الملک کی جائدات پر بھی مارکنگ کر رہی ہے اس کے علاوہ پولیس زمرات آٹھ فروری کو پیش آئے تشدد اور پتھراؤں میں برخہ پوش خواتن کے رول پر کاروائی شروع کر دی ہے پولیس کا الزام ہے کہ آٹھ فروری کو برخہ پوش خواتن نے منسبل کارپوریشن پولیس اور انتظامے کی ٹیپ پر پتھراؤ کیا تھا برخہ پوش مظاہرہ کر رہی خواتن نے خواتن پولیس اہل کاروں پر پتھراؤ بھی کیا جو سی سی ڈی وی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے پولیس اسے بڑے ثبوت کے طور پر لے رہی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں پولیس اب برخہ پوش خواتن کو نشاندد کر رہی ہے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی واضح رہے کہ بھبالپورا میں تشدد اور آتی شدگی میں اب تک چھے لوگوں کی موت ہو چکی ہے تین سو سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں سینکڑ افراد کی گرفتاری ہو چکی ہے پولیس مزید گرفتاری کی تیاری کر رہی ہے دہلی میں محلہ بسیں چلانے کی تیاری اگلے بیس دنوں میں آپریشن چرو دہلی حکومت کے وزیرے ٹرانسپورٹ کیلاج گہلوت نے کہا کہ اگلے پندرہ سے بیس دنوں میں دہلی میں محلہ بسیں چلائی جائیں گی یہ الیکٹرک بسیں نو میٹر لمبی ہوں گی اور سلکوں پر آسانی سے گزر سکیں گی اس سے آخری میل کے رابطے کو فروغ میں لے گا اس سے پہلے چاہر شمبے کو دہلی حکومت کے الیکٹرک بسوں کے بیڑے میں مزید تین سو پچاس الیکٹرک بسیں شامل کی گئی تھی وزیر اور ٹرانسپورٹ کیلاج گہلوت نے چاہر شمبے کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ دہلی میں مختلف کولنیاں ہیں جہاں بسیں نہیں چل پا رہی ہیں لوگوں کو کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے دہلی میں فیلحال جو بسیں چل رہی ہیں ان کی چوڑائی بارہ میٹر ہے امارات کے وزیراعظم سے ملاخط کی وزیراعظم نرندر موڈی نے چہار شمبے کو دوبائی میں متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای کے وزیراعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم سے ملاخط کی موڈی نے مکتوم کو ہندوستان آنے کی دعوت دی وزیراعظم کے دفتر یعنی پی ایم او نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے تجارت سرمایہ کاری ٹکنالوجی خلائی تعلیم اور عوام سے عوام کی تعلقات سمیت دو طرفہ تعاون کے وسیع شعبوں پر تبادلے خیال کیا انہوں نے ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تیزی سے برتوئے اقتصادی اور تجارتی تعلقات پر اتمنان کا اظہار کیا اور خاص طور پر جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے کے ذریعے ادا کیے گئے اہم رول کو تسلیم کیا انہوں نے دو طرفہ سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط کا بھی خیر مقدم کیا ہے وزیراعظم نے وزیراعظم شیخ محمد بن راشد المقدم کا دوبائی میں مقیم ہندوستانی براداری کے لیے ان کی مہربانی کے لیے شکریہ آدھا کیا دونوں رہنماؤں نے دوبائی کو تجارت خدمات اور سیاحت کے عالمی مرکز کے طور پر ترقی دینے میں ہندوستانی تاریخی نے ودن کے تعاون کو تسلیم کیا وزیراعظم موڈی نے وزیراعظم شیخ محمد بن راشد کو دوبائی میں ایک انڈین کومیونٹی اسپتال کے لیے زمین کی گرانڈ کے لیے سراہا جو ہندوستانی بلو کالر ورکرز کے لیے سستی سہت کی سہولیات فراہم کرے گا وزیراعظم موڈی نے شیخ محمد بن راشد المقدم کو جلجل ہندوستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی وزیراعظم نارندر موڈی کے ہاتھوں ابو زبی میں ہندو مندر کا افتتا وزیراعظم نارندر موڈی نے متحدہ عربہ مارات یعنی یو اے ای کے داروالحکومت ابو زبی کے خریب تعمیر کردا ایک ہندو مندر کا افتتا کیا وزیراعظم دو روزہ دورے پر متحدہ عربہ مارات گئے تھے اس کے ایک حصے کے طور پر بوچہ سناواسی اکشر پرشوتم سوامی نارانہ سنسان نامی ادارے کی جانب سے تعمیر کردا مندر کا آغاز کیا مندر میں پجاریوں کے ساتھ پوجا پروگراموں میں حصہ لیا مندر کے افتتا کے موقع پر وزیراعظم موڈی کو دیکھنے کے لئے ہندوستانی شہری بڑی تعداد میں پہنچے انہیں مبارک بات دی تقریب میں بولی ووڈ اداکار اکشا کمار اور مقبول گلوکار شنکر مہادیبن نے شرکت کی یہ مندر دبائی ابو زبی روٹ پر شیخ زائد ہائیوے کے قریب برائی گئی ہے متحدہ عربہ مارات کے حکومت کی طرف سے دی گئی ستائیس اکڑ زمین پر 2019 میں تعمیر شروع ہوئی راجستان اور گجرات کے ماہرین نے تقریباً تین سال تک کام کیا جبکہ دبائی میں تین دگر ہندو مندر ہیں ابو زبی میں جس مندر کا افتتا وزیراعظم نے کیا ہے وہ خلیجی خطے میں سب سے بڑا مندر ہے اس مندر میں سات گمبت ہیں جو عرب امارات کی سات امارات کے علامت ہیں تعمیر میں راجستان سے دارامت کیا گیا ماربل استعمال کیا گیا ہے تقریباً سانسو کروڑ روپے کی لاغت سے بنائے گئے اس مندر کے دونوں طرف بھارت سے بڑے بڑے کینٹینرز میں لائے گئے گنگا اور یمونہ ندیوں کے بہو کا انتظام کیا گیا ہے یہ واران اسی گھاٹوں کی یاد دلاتا ہے ایرانی وزیر خارجہ کی حماس کے سربراہ سے ملاخات ایران کے وزیر خارجہ حسین امین نے حماس کے سیاستیوین کے سربراہ اسماعیل حانیہ سے دوہا میں ملاخات کی غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس ملاخات میں غزہ جنگ سے متعلق تازہ ترین پیشرفت پر تبادل خیال کیا گیا ریپورٹس کے مطابق اس ملاخات میں غزہ میں متاثرین کے لئے فوری امداد بھیجنے سے متعلق بھی گفتگو کی گئی غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ پیر کو خطر کے دار و حکمت دوہا پہنچے تھے انہوں نے خطر کی آلہ شخصیات سے ملاخات بھی کی ہیں ریپورٹس کے مطابق ان ملاخاتوں میں غزہ جنگ سے میں دو طرفہ تعلقات پر باتشت کی گئی ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں